ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ فرمائی سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صبح وزیر لٹریسی راجہ راشد حفیظ کی فیصلہ باد آمد ڈسٹرک جیل میں لٹریسی سینٹر کے قیام کی تقریب میں شرکت سینٹر میں انپڑ قیدیوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں صبح وزیر لٹریسی راجہ راشد حفیظ کی فیصلہ باد آمد ڈسٹرک جیل میں لٹرسی سینٹر کے قیام کی تقریب میں شرکت سینٹر میں انپڑ قیدیوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا جائے گا بات کے لئے تو جہانگیر اشرف سے جہانگیر بتائے گا آمد کے حوالے سے لٹرسی دپارٹمنٹ کے تحت جیلوں کے انپڑ قیدیوں کو پڑھانے کا جو پلان منایا گیا ہے اس کے تحت ڈسٹرک جیل فصلباد میں پانچ سینٹرز قائم کیا گیا ہے تاکہ ایسے قیدی جو یہاں پر آ چکے ہیں کسی سزا کو بگتنے کے چکر میں ان کو پڑھایا جائے تاکہ وہ یہاں سے نکلنے کے بعد اچھا شہری بنے اس حوالے سے آج یہاں پر منسٹر لٹریسی اور نون فارمل بیسی کے ایجوکیشن راجہ راشد حفیظ موجود ہیں جنہوں نے سینٹر میں کتابیں بھی تقسیم کی اور قیدیوں سے گفتگو بھی کی ان سے بات کرتے ہیں سر بتائے گا کہ جیلوں میں ایسے قیدی جو کہ انپڑ ہیں اور کسی نہ کسی جرائم کی صورت میں آ چکے ہیں بہت اچھا اقدام ہے کہ ان کو پڑھایا جائے گا شاید اس سے ان کی لائف چینج ہو جائے اور باہر جب یہاں سے نکلیں تو یقینی طور پر تعلیم جو ہے وہ انسان کے اندر ایک سوفٹ کارنر بھی پیدا کرتی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ قیدیوں میں چینج لائے جا سکے گا کیا ممکن ہے کہ ان کو یہاں پر جو پڑھایا جائے گا جتنا بھی عرصہ ان کو باہر جا کر ان کی لائف میں کوئی چینج آئے گا اس سوال سے کیا کہتے ہیں لٹریسی دیپارٹمنٹ کیا اقدامات اٹھا رہا ہے دیکھیں بیسکلی اسی کونسپٹ پر کام کیا گیا کہ ایک قیدی جو کسی جرم کر کے اندر آیا ہے جیل میں تو وہ انپڑ ہے بلکل اس نے کبھی سکول دیکھا نہیں ہے پڑھائی کی طرف گیا نہیں تو اس کو ہم یہاں پر لٹریٹ کریں گے جتنا عرصہ وہ موجود ہو گئے یہاں پر اس کو بیسکس سکھا دی جائیں گی اور اس کو بیسکس ایتکس بھی ساتھ ساتھ سکھائے جائیں گے تاکہ وہ جیل سے نکلنے کے بعد ایک اچھا شہری بن کے اپنا کردار ادا کر سکے جہانگیر شرف آپ صوبائی وزیر لٹریسی راجہ راشد حفیظ کی آمد کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے